میکم میں مینال شہین بیوٹی پالر سے اور میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ اپنے سالون میں کیسے سکن پالش ایک اچھی سکن پالش بنا سکتے ہیں جو کہ ہر طرح کی سکن کے لیے ہوگی چاہے وہ ایکنی مالی ہو چاہے وہ نارمل ہو چاہے وہ ایلی ہو ہر طرح کی سکن کے لیے جو سکن پالش میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی آسان میتھڑ ہے کچھ مشکل نہیں ہے یوٹیوب پہ اتنا مشکل کر دیا گیا ہے نا ان چیزوں کو کہ میں نے دیکھی ایک د موڈر بھی ایڈ کر رہے ہیں ایلویرا جیل بھی ایڈ کر رہے ہیں گلیسٹین بھی ایڈ کر رہے ہیں اور اس میں جی پتہ نہیں کون کون سے سیرم ایڈ کر رہے ہیں تو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے جی کیا کرے کیا نہ کرے کونسی سکن کے لیے کیا ہوگا کونسی سکن کے لیے کیا ہوگا تو بہت ہی آسان میتھڈ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہر شیئر کروں گی تو آپ بس میرے چینل کو سکسٹرائب کریں میری ویڈیو کو کمپلیٹ پوری دیکھئے گا تو آپ چل سکن کے لیے نہیں ہے جی لیمٹس نہیں ہے کہ آپ نے سپیسیفک یہی لینی ہے سوفٹ ٹچ کی بہت اچھی جو سکن پالش ہے بہت اچھی ہے اور اس کے علاوہ آپ گورہ کی لے سکتے ہیں کیونے کی بیسٹ ہے آپ وہ لے سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ کوئی بھی بلیچ جو ملتی ہے آپ وہ لینا چاہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں یہ جیسکا کی ہے یہ میں اپنے سالون میں استعمال کرتی ہوں یہ بلیچ ہے جز میں کی سکن پالش نہیں ہے یہ بلیچ ہے یہ بہت ہی اچھے سکن ریزلٹ ہے اچھا جی آپ کوئ کوئی لیمٹس نہیں ہے کہ آپ نے یہی دینا ہے مین بات جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی بالوں کو بلیچ کرنا ٹھیک ہے تو یہ آپ اپنے کلائنٹ کے فیس کے اکورڈنگ جتنی کونٹیٹی آپ کو چاہیے اتنی لے لیں میں صرف تھوڑی سی لیں لوں گے کیونکہ میں نے صرف آپ کے ساتھ میتھڑ شیئر کرنا ہے تو یہ جی میں نے لے لیا ڈویل پر ٹھیک ہے آپ اپنے کلائنٹ کے فیس کے اکورڈنگ لے لیں ہی لے لیئے ہمارے لیے ٹھیک ہے اور یہernی знак thi surtout یہ آپ نے ہر طرح کی جو سکین ہوگی اس میں سودنگ لوسن ضرور ایک کرنا چاہے کسی طرح کی بھی آپ نے سوسنگ لوسن ایٹ کرنا ہے اس کو ھایڈ نہیں کرنا یہ آپ کی جو couleur ہے اس کوہ ریش ہونے سے بچاتی ہے اس کو جلن ہونے سے بچاتی ہے اسی一ی لیے آپ نے سیودنگ لوسن ضرور ایٹ کرنا اس کے بعد جی آجاتا ہے ہمارا جو ہو جاتا ہے بلیچنگ پورڈر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اگر ہم نے ایک چمچ ڈویلپر کا اپنے کا لیا ہے تو ہم ہاف سے تھوڑا سا کم لیں گے جی اپنے بلیچنگ پورڈر کا ٹھیک ہے وہ لے لیں گے ٹھیک یہ جی میں تو اس میں ہم ایڈ کریں گے جی اپنی مرضی ہے کہ آپ چاہے کوئی بھی ویٹامین سی بریٹننگ سیرم کوئی بھی کوئی کمپنی بھی ہو چاہے وہ بائیو کوس ہو چاہے وہ درما کوس ہو چاہے یہ والے کیپسول آپ ایڈ کر لیں جو بھی آپ ایڈ کرنا چاہیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ سیرم جو ہے وہ ہر طرح کی سکن پہ جائے گا اگر آپ لائٹنگ والا استعمال کریں گے یا ویٹامین سی والا استعمال کریں گے وہ ہر طرح کی سکن کے لیے جائے گا اور اگر آپ یہ کیپسول استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی ہر طرح کی سکن کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں آپ نے یلو والے کیپسل آپ نے اکثر دیکھی ہوں گے میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتی ہوں اچھا یہ یلو والا کیپسل ملتا ہے یہ خراب ہوا میری ایڈی بی میں پڑا ہوا تھا اچھا آپ نے یہ استعمال نہیں کرنا بہت ہارڈ ہوتا ہے بہت جلن کرتا ہے جو اوپر والی آپ کی سکن ہے اس کو جلا دیتا ہے تو آپ نے یہ والا کیپسل اپنی سکن پالش میں کبھی بھی یوز نہیں کرنا تو اچھا اس کے بعد ہی آپ میں نے کہا یہ جو کیپسل ہے یہ آپ ہر طرح کی سکن کے لئے استعمال کر سکتے ہیں یہ میں اس میں ہیٹ کر رہی ہوں اور جی پھر ہم نے اس میں ڈالنا ہے وائٹنگ پورڈر آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں میرے پاس مون ٹچ کا ہے اور ساتھ میں یوز کرتی ہوں جی سوفٹ ٹچ کا یہ دونوں ہی برینڈ بہت اچھے ہیں میں مون ٹچ کا ابھی استعمال کر رہی ہوں تو یہ بھی آپ ہر طرح کی سکن کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے بھی کوئی لیمٹس نہیں ہے کہ یہ خاص کسی سکن پہ استعمال ہوگا یہ کوئی لیمٹس نہیں ہے آپ اس کو ہر طرح کی سکن کے لئے استعمال کرتے ہیں اچھا جی اگر آپ ایک فیس کے لئے استعمال کر رہے ہیں تو یہ کونٹیٹی اس کی انہاف ہے اگر آپ ایک سکن پولش بنا رہے ہیں فیس کی سکن پولش بنا رہے ہیں تو یہ کونٹیٹی اس کے لئے انہاف ہے اچھا جی یہ جو وائٹنگ پورڈر ہوتا ہے یہ آپ کو سکن کو جو ہے بہت ہی نا اس کے ساتھ سکن جو ہے وہ بی بی سکن ہو جاتی ہے نرم لائم اور اتنا وائٹننگ افیکٹ دیتا ہے تو آپ اپنی سکن پالش میں اس کو ضرور استعمال کیا کریں تو جو چیزیں ضروری ہیں وہ ضروری ہے ٹھیک ہے اور جو ادھر ادھر کی چیزیں ڈال دیتے ہیں جیسے کہ پاورڈر ڈال دیتے ہیں اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا ہمارے سکن پالش میں اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے ہاں اگر آپ کی سکن پالش اکثر ہوتا ہے کہ گرمیوں میں تھوڑی پتلی ہو گئی ہے تو پھر آپ اس میں پورڈر ایڈ کر کے اس کو تھوڑا تھک کر سکتے ہیں ورنہ پورڈر کا اثر کوئی نہیں ہے سکن کے اوپر نہ تو آپ نے اس میں ایلوویرا جیل ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا آپ بات کر لیتے ہیں یہ جو میں نے سکن پالش آپ کو میں نے بتا دیا آپ اس میں چاہے میں نے وائٹنگ کیپسول ایڈ کیا آپ چاہے تو اس میں کوئی بھی سیرم ایڈ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کے بھی دو تین ڈروپ جو ہے آپ نے سکن پالش میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس سکن پالش کمپلیٹ ہے یہ ہر طرح کی سکن کے اوپر چلے گی ہر طرح کی سکن کے اوپر اس کے لیے کوئی لیمٹس نہیں ہے کہ یہ خاص کسی سکن کے اوپر چلے گی اچھا اس کو جو اپلائے کرنے کا طریقہ ہے میٹر کرتا ہے وہ کہ وہ ہم نے کس طرح کس کونسی سکن پہ کرنا ہے اگر تو آپ ایکنی والی سکن کے اوپر یہ سکن پالش لگا رہے ہیں تو آپ نے ایکنی والی سکن کے اوپر پلنزنگ کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے ایکنی والی سکن کے اوپر آپ نے ایلویرہ جیل لگا لینے ہیں جس جس ایریا پہ ایکنی ہوگی ادھر آپ نے ایلویرہ جیل لگا لینے ہیں اور اس کے بعد اس کی اپلیکیشن کرنی ہے اور اگر آپ ڈرائی سکن کے اوپر اس کو لگا رہے ہیں تو جو جو ایریا فیس کا ڈرائی ہے اس ادھر ادھر آپ نے ویسلین یا سودنگ لوشن اپلائی کر لینی ہے ٹھیک ہے کوشش کریے گا کہ ویسلین اور جو کہ ہمارے چن کے پاس فیشل ہیر ہیرز ہوتے ہیں ادھر آپ نے ویسلین اپلائی نہیں کرنی اور یہ جی ہو گیا ڈرائی سکن کے بھی اوپر ہو گیا اور سینسٹیف جو سکن ہے ادھر آپ سودنگ لوشن جو ہے وہ لیئر ایک لگا کے تو اس کے بعد آپ پر یہ سکن پالش اپلائی کریں گے بہت ہی اچھے ریزلٹ ملیں گے آپ کو بہت ہی کمال ریزلٹ ملیں گے آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا اور میرے ساتھ بنے رہیے گا آپ کو بہت ہی اچھے افورڈیبل جو پروڈکٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور جو کام جی ہم نے بلکل آسان کر دے نا جو کہ یوٹیوب پہ بہت مشکل مشکل ہے میں سب کی بات نہیں کر رہی بعض میری بہنیں ایسی ہیں یوٹیوب پہ کہ وہ چیزوں کو اتنا مشکل کر رہی ہیں نا اتنا مشکل کر رہی ہیں کہ تھیوریز کر رہی ہیں یہ کر رہی ہیں وہ اتنا آسان کام ہے تو آپ کے لیے بہت مشکل کر دیا یہ جی اپلائی کرنے کے بعد آپ نے اپنے سکن کلائنٹ کے سکن کے اکورڈنگ دیکھ لینا کہ پندرہ منٹ رہنے دینے ہیں بیس منٹ رہنے دینے ہیں جتنے دیر بھی آپ رہنے دینے جو ٹائم ہوگا جب آپ کے افیشل ہیئرز جو ہیں وہ براؤن ہو جائیں گے لائٹن ہو جائیں گے تو پھر آپ اس کو رموک کر دیں گے تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریے گا اور میرے چینل کو سکسٹرائب ضرور کریے گا اللہ حافظ